ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مختصر بولیٹن پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے پی ڈی ایم حکومت کے ایک سال میں سیاسی افراتفری معاشی آئینی بہران اور مہنگائی کے باعث ملک تنظلی اور عوام بدحالی کا شکار ہے ہر اشیائی ضرورت کی قیمتوں میں تیس سے سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے آئی ایس بی آر کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے مچ میں سیکیورٹی فورسیرز نے دہشتگردوں کے سرگرم گروہ کے خلاف آپریشن کیا فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے ملتان کا فیض اللہ نامی نوجوان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیدل سعودی عرب پہنچ گیا نوجوان فیض اللہ نے سعودی عرب پہنچنے کے لیے سات ہزار پانچ سو پچپن کلومیٹر کا سفر نو ماہ چودہ دن میں مکمل کیا اگست سے سعودی عرب کا سفر شروع کیا تھا سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا حسنے کی رات کا مقابلہ منعقد کیا گیا کیرات میں پہلا عنام حاصل کرنے والے ایران کے یونس شاہ کو تیس لاکھ سعودی ریال کا عنام دیا گیا ازان کیٹگری میں پہلا عنام حاصل کرنے والے سعودی عرب کے محمد آل شریف کو بیس لاکھ ریال بطور عنام دیا گیا مزید اقصہ پر اسرائیلی فورسز کے دھاوے کے بعد شام کے جانب سے چھے میزائل داغے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے ملک شام پر فضائیہ اور برری فوج سے حملہ کر دیا شام پر اسرائیلی فورسز کا رمہ سال کا یہ تیسرا حملہ ہے مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ